اسلام علیکم میں اٹس می کبیر خان ایڈوکیٹ اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اللب میٹ ایزی چینل کو سبسکرائب کر رہے تاکہ آنے والے نیکس لکچر آپ کو بہر وقت مل سکے آج ہم سٹارٹ کر رہیں گے سیکشن ترٹھین سپیسیب ریلیو ایکٹ اب تک ہم سیکشن ٹویلپ تک پڑھ چکے ہیں کانٹریکٹس اوپیچ دے سبجیکٹ ہیس پارشلی سیز ٹو ایگزیکس ایسے کانٹریکٹس جس کا سبجیکٹ میٹر ہے جو ہے یا جس بارے میں کانٹریکٹ ہوا ہے وہ جزوی طور پر ختم ہوا ہو یا جس کا وجود ابھی باقی نعرہ ہو تو اس کانٹریکٹ کی لیگل ویلیو کیا ہے اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے تو اب ہم اس کانٹریکٹ میں یہی ذکر کریں گے اس سیکشن میں کل کانٹریکٹ کے بارے میں سیکشن ترٹین notwithstanding anything contained in section 56 of the contract act یہ notwithstanding جو آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ باوجود اس کے جو کچھ ہے content and section 56 سیکشن چپن کانٹریکٹ ایکٹ میں جو کچھ بھی ہے اس کو چھوڑیے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آگے رول آرہا ہے آگے جو سیکشن آرہا ہے اس کی رائیڈنگ ایفیکٹ ہے مطلب اس کو ہم لیں گے سیکشن چپن ایک جنرل رول ہے اور سیکشن ترٹین میں جو رول ادھر دیا گیا ہے سپیشن رول ہے جب جنرل اور سپیشن رول آباس میں ملتے ہیں تو ہم سپیشن رول کو لیتے ہیں جبکہ جنرل رول کی applicability ختم ہو جاتی ہے اس کی operation سیسپینڈ ہو جاتے ہیں تو سیکشن چپن کانٹریکٹ ایکٹ میں ایک جنرل رول ہے سیکشن ترٹین سپیسپیل رولیف ایکٹ میں ایک جنرل رول ہے سوٹی پیشن رول ہے تو ہم سپیشن رول میننگ دیر بائی سیکشن ترٹین کو لیں گے اور ادھر سیکشن چپن کو ہم drop کریں گے suspend کریں گے باوجود اس کے جو سیکشن چپن contract act میں دیا گیا ہے سیکشن چپن آگے ہم discuss کریں گے کہ اس میں کیا ہے a contract is not wholly impossible of performance because a portion of its subject matter existing at its date has ceased to exist at the time of the performance مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے جو سیکشن چپن contract act میں دیا گیا ہے a contract کو مکمل طور پر ناقابلی عمل قرار نہیں دیا جا سکتا صرف اس بات پہ کہ جس سبجیکٹ میٹر کے بارے میں contract کیا گیا ہے وہ contract کے وقت موجود تھا وہ subject matter ٹھیک ہے وہ contract کے وقت سبجیکٹ میٹر موجود تھا لیکن contract پر جب عمل درامت کا وقت آیا اس پر جب ہم عمل درامت کر رہے تھے اس وقت contract کو پرپام کرتے وقت سبجیکٹ میٹر کا کچھ حصہ ختم ہو چکا ہو یا وہ حصہ ناقابل عمل نہ رہا ہو یا وہ حصہ قابل عمل نہ رہا ہو مطلب اس پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر کچھ حصہ ختم ہو چکا ہے آسان الفاظ میں جب کسی subject matter کے مطالق contract کیا جائے اور subject matter اس وقت موجود ہو جس وقت contract کیا جا رہا تھا لیکن جب contract پر عمل درامت کروایا جا رہا تھا تو اس subject matter کا کچھ حصہ ختم ہو چکا ہو یا ناقابل عمل ہو چکا ہو تو صرف اس پوائنٹ پر صرف اس بنیاد پر کہ subject matter کا کچھ حصہ ناقابل عمل ہے یا ختم ہو چکا ہے اس سارے contract کو ناقابل عمل قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ جتنا قابل عمل ہے اس پر عمل درامت کروایا جائے گا ایکزمپل ہم لیتے ہیں پھر اور سمجھ جائے گی فاریزمپل اے نے contract کیا بی کی ساتھ کہ میں آپ کو دس گوڑے دوں گا جب contract ہو رہا تھا تو دس گوڑے میں وجود تھے جب contract کیا اس کے بعد دو گوڑے مر جاتے ہیں تو contract ختم نہیں ہوگا کیونکہ contract ہے جو subject matter ہے اس کو کچھ حصہ ختم ہوگی نا کچھ حصے پر عمل درامت نہیں ہو سکتا باقی جو 8 گوڑے بچے ہیں اس پر عمل درامت تو ہو سکتا ہے تو اب اے یا بی دونوں اس contract کو specific انفورس کر سکتے ہیں فاریزمپل اب اگر اے کہے کہ میں آپ کو جی 8 گوڑوں نہیں دے رہا تو بی انفورس کروا سکتے کہ اگرچہ ہمارے ہمارا contract 10 گوڑوں کے بارے میں ہوا دو تو ختم ہوگی مر گئے اب 8 تو انفورسبل ہے نا 8 تو مجھے دے دو یا اب اگر بی کہہ رہے کہ جی نہیں میں نے تو آپ کے پاس آپ کے ساتھ 10 گوڑوں کی agreement کی تھی اب دو مر گئے میں 8 نہیں لے رہا تو اب اے جا سکتا ہے بی specifically انفورس کروا سکتے کہ اگرچہ ہم نے 10 گوڑوں کے بارے میں contract کی ہے لیکن دو مر گئے اب تو 8 تو ہے نا 8 تو لے لو تو اے یا بی کوئی بندہ جا کہ اس کو specifically انفورس کروا سکتا ہے اب ہم section section 56 کو پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہے section 56 میں یہ ہے کہ جب ایک act یا کام کرنے کے بارے میں contract کیا جائے اور contract ہونے کے بعد وہ act یا کام ناممکن ہو جائے اس کا کرنا ناممکن ہو جائے یا اس کو سرانجام دینے impossible ہو جائے یا کوئی ایسے واقعات یا ایوینٹس ہو جائے جس کے روح سے وہ کام یا ایکٹ غیر قانونی declare کیا جائے غیر قانونی ہو جائے اور اس میں پرامیزر کا کوئی قصور نہ ہو یا یہ ایوینٹس واقعات پرامیزر کی اختیار میں نہ ہو جس سے contract غیر قانونی ہوئی ہو تو ایسے contract وائیڈ ہو جاتا ہے جب وہ ایکٹ یا کام impossible یا انلافل ہو جائے وائیڈ اگریمیٹ وہ اگریمیٹ ہے کہ وہ انفورسیبل بائلہ نہیں ہے اس کی کوئی غیر Binкі نہیں ہے ایک ہوتا ہے 違ید اگریمیٹ انفورسیبل بائلہ ہے ایک ہوتا ہے والدی اگریمیٹ انفورسیبل اک پارٹی کنسینٹ پہ یا اس کی غیر پہ انفورسیبل ہوتی ہے جس کے ساتھ مطلب کوئی ضائیدی ہو فراڈ ہوا ہے اگر وہ چاہے تو اس کانٹرکٹ کو ویلیڈ ڈیکلیئر کر سکتا ہے اگر چاہے تو اس کانٹرکٹ کو وائیڈ ڈیکلیئر کر سکتا ہے تو سیکشن چپن میں پھر مزید یہ ہے کہ جب ایک شخص یا جس کو ہم پرامیزر کہتے ہیں وعدہ کرتا ہے کسی کام کی کرنے کا اور اس شخص کو پتا ہو اس پرامیزر کو پتا ہو یا اگر اس شخص نے اس پرامیزر نے معقول کیر ڈیلیجنس کو ششکی ہوتی تو اس کو پتا ہو سکتا تھا کہ جو ایکٹ ہے یہ اناپل ہے یا یہ ایمپوسیبل ہے اس کو پتا ہو سکتا تھا لیکن اس نے کھیر نہیں کی کوشش نہیں کی اور دوسری ساری یہ ہے کہ جب پرامیزر کو اس ایکٹ یا اس کام کے ایمپوسیبل یا اللہ پولنے کے بارے میں کوئی علم نہ ہو تو اس صورت میں اگر اس پرامیزر کو پورا نہ کیا جائے کیونکہ وہ پرامیزر تو یا اللہ پولتی یا ایمپوسیبلتی تو اس ایکٹ یا عمل پر عمل درامت نہ کیا جائے اور اس وعدہ سے پرامیزی کو کوئی نقصان پہن جائے تو پرامیزر اس کا معاویزہ اس کا بدلہ اس کی کمپنسیشن پرامیزی کو دے گا کیونکہ پرامیزر کو پتا تھا یا وہ پتا کر سکتا تھا کہ جس کام کے لئے میں کانٹریٹ کر رہا ہو وہ یا تو انافل ہے یا ایمپوسیبل ہے لیکن اس نے پتا نہیں کی یا اس کو پتا تھی لیکن اس نے دوسری پارٹی کو جھوٹ بولنے یا افراد کروانے وغیرہ کے لئے کانٹریٹ کیا اس کی ایمپوسیبل ہم اس طرح لیں گے کہ اے نے بی سے اگریمنٹ کیا کہ میں چھ مہینوں تک آپ کے سینیما میں کام کرتا رہوں گا اور ایڈوانس میں پیسے بھی لے لیے بی سے کئی موقعوں پر اے بی مار رہا اور کام نہ کر سکا تو ان دنوں میں ان کے کانٹریکٹ وائیڈ ہوگا جن دنوں میں اے بی مار رہا ہو کیونکہ ہم نے پڑھا کہ جب ایک کانٹریکٹ اس کی پرپومنس انلافل ہو یا ایمپوسیبل ہو تو اسی ٹائم اے کانٹریکٹ وائیڈ تصور ہوگا اب چونکہ اے بی مار ہے تو اب اے کا بی کے ساتھ سینیما میں کام کرنا جس دنوں وہ بی مار تھا ممکن نہیں ہے پاسیبل ہی نہیں ہے تو جس دنوں اے بی مار تھا اس دنوں ان دونوں کا کانٹریکٹ وائیڈ ہوگا اور اسی صورت اگر بی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی اے سے کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ کانٹریکٹ ہی ان دنوں وائیڈ تھی اگر ویلٹ تھی تو پھر تو بی اے سے کمپنسیشن کلیم کر سکتا اب جبکہ کانٹریکٹ وائیڈ ہے ان دنوں تو بی اب اے سے کمپنسیشن بھی نہیں کلیم کر سکتا نیکس اگزمپل اس طرح لیں گے کہ اے نے وعدہ کیا بی سے کہ میں آپ سے شادی کروں گا لیکن اے پاگل ہو گیا تو یہ کانٹریکٹ وائیڈ ہو گیا کیونکہ یہ ایمپاسیبل تو پرپام اب یہ ہے کہ سکشن چپن کانٹریکٹ ایکٹ میں تمام قسم کی ایمپاسیبلیٹیز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کانٹریکٹ انفورسیبل نہیں رہتی اس کو انفورس نہیں کیا جا سکتا جبکہ سکشن تیرہ میں کانٹریکٹ کا کچھ حصہ یہ اس ایمپاسیبلیٹی کی بات کرتا ہے جس میں سبجیکٹ میٹر کا کچھ حصہ ختم ہو جاتا ہے یا ناقابل عمل ہو جاتا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ سبجیکٹ میٹر کا کچھ تھوڑا سا حصہ ڈسٹرائی ہو گیا ختم ہو گیا اس بنا پر سارے کانٹریکٹ وائیڈ نہیں ہوگا جبکہ جتنا باقی ہے اس کو انفورس کیا جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکشن تیرہ سکشن چپن کے ایک ایک سپشن ہے سکشن تیرہ میں یہ بھی دیکھا جا سکتے ہیں کہ سبجیکٹ میٹر کا جو حصہ تباہ ہو چکا ہے تو اس کے نقصان کون برداشت کرے گا حدالت یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے اسپیسپ کی انفورسمنٹ ہم کرواتے ہیں لیکن سبجیکٹ میٹر کا جو حصہ سیز ہوا ہے تباہ ہوا ہے اس کے نقصان کون برداشت کرے گا سیکشن ترٹین میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے پھر سیکشن ترٹین جو کہ ہے وہ سیکشن چپن کونٹریکٹ ایک کیپریشن کو موطل کرتا ہے اور نقصان ایکویٹیبل اونر پر ڈالتا ہے سیکشن ترٹین میں نقصان کس کو ہوگا ایکویٹیبل اونر کو ہوگا نیکی لیگل اونر پر ہوگا اب یہ بات کہ ایکویٹیبل اونر کون ہے تو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کونٹریکٹ مکمل طور پر سر انجام ہوئی ہے مکمل طور پر ہوئی ہے یا اس کی کچھ لوازمات باقی تھی یا ہے جیسا کہ اگر کونٹریکٹ میں کوئی کنڈیشن ہو تو کنٹریکٹ کو مکمل تب تک تصور نہیں کیا جائے گا جب تک وہ کنڈیشن پورا نہ ہو جائے اگر ایک شخص کنڈریکٹ کرتا ہے کہ میں پروپرٹی لوں گا آئی ویل بائی تو پروپرٹی کنڈریکٹ کیا اس نے تو یہ شخص ایکویٹیبل اونر ہوگا اور کنڈریکٹ ہونے کے بعد جتنا نقصان یا فائدہ ہوگا یہ اس شخص کا ہوگا کیونکہ وہ ایکویٹیبل اونر ہے فائد زمبر اگرچہ اس کو نہ قبضہ ملا ہے نہ اس کو ٹائٹل ڈیز ملے ہے لیکن پھر بھی اس نے کنڈریکٹ کی ہے وہ ایکویٹیبل اونر ہے نقصان وہ برداشت کرے گا کنڈریکٹ کے بعد لیکن اگر کنڈریکٹ مکمل نہیں ہوا ابھی تک تو اس صورت میں بیشنی والا جو کہ وینڈار ہے وہ اونر ہوگا لا میں بھی اور ایکویٹی میں بھی وہ اونر ہوگا اور نفع نقصان اسی کا ہوگا تو یہ سیکشن تھی سیکشن ترٹین ہم پڑھ چکے کہ سیکشن چپپن کی آپریشن کو موطل کرتا ہے اور یہ ایک سپیشل رول ہے اور جو الیسٹریشن ادھر دی گئے وہ ریپیل ہو چکے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سیکشن فورٹین کو ڈسکس کریں گے تب تک لافیض اپنے جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں دے دیا کرے تاکہ ہم لیکچر سیریز کو مزید بہتر بنا سکے شکریہ